بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ممتاز یوٹیوب چینل فارمیس سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کڈنی اور یورینلی بلینڈر کے اسٹون کے بارے میں گردے اور مسانے کی پتری کے معلومات کے بارے میں آج بات کریں گے تو دوستو گردوں میں اور مسانے میں پتری کیوں اور کس وجہ سے بنتا ہے اس کے کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا کیا سمٹم سے اور اس میں کونسی کونسی میڈیسن سے استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج بات کریں گے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آئیے اس کے لیٹل میں چلتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ایک ٹیبلیٹ ہے دی سٹون یہ کڈنی اور یورینلی بلینڈر سٹون پر پیکٹ کے لکھا ہوا ہے جو گردے اور مسانے کی پتری کے لیے یہ خاص ٹیبلیٹ ہے تو دوستو گردے اور مسانے کے پتری کے سمٹمز کچھ اس طرح ہے کبھی کبھارے سے محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب میں رکاوٹ ہوتا ہے اور لیفٹ یا رائٹ سائیڈ یا دونوں سائیڈوں میں شدید درد ہوتا ہے اور پیشاب میں ہلکا سا خون بھی آنا شروع ہوتا ہے اور کبھی کبھارے یہ ہوتا ہے کہ ریفرٹ پین کی وجہ سے کمر سے نیچے رائٹ لنگ میں بھی درد ہوتا ہے تقریبا جیسے سمٹمز اسٹون کے ہوتے ہیں پتری کے تو اس کا پین جو ہے ایک جگہ پہ نہیں ہوتا مختلف جگہوں پہ پین ہوتا ہے جیسے کمر میں بھی شدید درد ہوتا ہے اور پیشاب کا رکنا اور یاد پیشاب کا بار بار آنا یہ بھی اسٹون کے وجہ سے ہی ہوتا ہے بعض اوقاتیں سے ہوتا ہے کہ کنکرییشن کا مسئلہ ہوتا ہے کنکرییشن میں ایک قسم کی اسٹون ہے جس کی سائز بالکل کم ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے اور یہ اسٹون کس وجہ سے بنتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو زیادہ تار تو ہمارے پانی کے وجہ سے اور اس کے علاوہ خوراک کے وجہ سے ہمارے خوراک میں بہت سے ایسی چیزیں جیسے ٹاماٹر بینگن جن میں آئرن کی مقدار زیادہ ہو ان میں اسٹون بننے کا خطشہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آئرن کی والی چیزیں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اسٹون بنتا ہے تو دوستو اسٹون کے لیے یہ ایک ٹیبلٹ ٹی اسٹون ایک بہترین میڈیسن ہے الاسٹ فارما کی ہے اس کے باکس میں 20 کیپسلز ہوتے ہیں سوفٹ جیل کیپسل ہوتے ہیں اور تقریباً یہ باکس 400 روپے کی اس کی پرائز ہے اور یہ ہر میڈیکل سٹور پہ آویلیبل ہے الاسٹ فارما نے اس کو تیار کیا ہے تو دوستو کرنا یہ ہے کہ صبح شام دو دو ٹیبلٹس آپ کو لینے ہیں اس کے اور اس کے اوپر آپ پانی بہت زیادہ پینا ہے کیونکہ پانی آپ جتنا زیادہ پییں گے پانی کے وجہ سے آپ کے کرنی پین بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ سٹون پاس ہونے میں بھی پانی کے وجہ سے کافی مدد ملتا ہے تقریباً دس دن تک یہ ٹیبلٹس آپ کو کھانے ہیں دو دو ٹیبلٹس صبح شام اس کے بعد پانچ دن چھوڑ کے آپ کو لٹا ساؤنڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے کرنی اور یورینری بلینڈر میں سٹون موجود نہیں ہوگا انشاءاللہ تو دوستو اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ میڈیسن کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا